دوستو ہمارے نبی پاک کی عمر جب سات برس تھی تو ایک دن آپ کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت علاج کروایا لیکن ہمارے نبی پاک کے درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بہت پریشان تھے کہ میں ہر جگہ سے اپنے پوتے کا علاج کروا چکا ہوں لیکن انہیں کوئی آرام نہیں آرہا وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ اے مکہ کے سردار آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے میرے پیارے دوست میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے میں ہر جگہ علاج کروا چکا لیکن نبی پاک کی آنکھوں سے درد نہیں جارا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار فلاں جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے مکہ کے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے آپ نے اسی وقت ہمارے نبی پاک کو اپنے ہمراہ لیا اور اس طبیب کی طرف چل پڑے آپ جب وہاں پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا آپ نے آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا کہ طبیب کا دروازہ کب کھلتا ہے اور یہ کیسا طبیب ہے لوگ حضرت عبد المطلب کو بتانے لگے کہ اے بندہ خدا اس طبیب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے یہ دم بھی کرتا ہے اور یہ دوا بھی دیتا ہے یہاں سے کوئی بھی شفا کے بغیر نہیں جاتا تو حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے کہ یہ طبیب کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ طبیب اپنے گھر کے اندر ہی ہے تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو بند ہے مجھے بتاؤ کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ دروازہ کئی کئی دن تک بند ہی رہتا ہے یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے جب اس کا دل کرتا ہے دروازہ بند رکھتا ہے لوگوں کے موز سے یہ بات نکلنی ہی تھی کہ شدید زلزلہ آیا راہب بھاگا ہامتے کامتے گھر سے باہر نکلا کہ زلزلے کی وجہ سے گھر کی چھت اس کے سر پر ہی نہ گر جائے اب اسے اللہ کی قدرت کہیے کہ جیسے ہی وہ راہب گھر سے باہر آیا اس ڈر سے کہ کہیں چھت اس کے سر پر گر کے اسے مار ہی نہ ڈالے تو زلزلہ اسی وقت تھم گیا اس طبیب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا تو حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا کہ اے راہب میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے میں کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں مگر افاقہ نہیں ہوا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں اب میرے پوتے کا علاج آپ کیجئے اب وہ طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر مارتا ہے اور کافی دیر آپ کے نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہے اور پھر راہب ایک کمرے میں گیا خسل کیا نئے کپڑے پہنے خوشبور لگائی اور آسمانی کتابوں کے کچھ صفحات پکڑ کر گھر سے باہر آیا اب وہ طبیب کبھی آسمانی کتابوں کے ان صفحات کو دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتا وہ پھر ان صفحات کی طرف دیکھتا اور پھر نبی پاک کا دیدار کرتا اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کبھی وہ آسمانی کتابوں کو دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید کا نظارہ کرتا کبھی وہ آپ کی ظلف مبارک کو دیکھتا اور کبھی وہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا پھر اچانک وہ طبیب نبی پاچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ کے سب سے پیارے اور لادلے رسول ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ اکبر حالانکہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی وہ طبیب آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہا تھا حضرت عبد المطلب یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے پھر حضرت عبد المطلب نے اس طبیب سے کہا کہ اے طبیب جس کام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ کام بھی کر دیجئے میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے آپ اس کو دم بھی کیجئے اور اس کو دوا بھی دیجئے وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار میں ان کا علاج کیا کروں تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اسی کام کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ بات سن کر اس طبیب کی آنکھوں سے آسو جاری ہونے لگے اور وہ کہنے لگا اے عبد المطلب آپ نے ابھی اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے اے عبد المطلب آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے آئے ہیں آپ ایک مقدس لڑکے کو ایک گناہگار کے پاس لے آئے ہیں اے مکہ کے سردار میں اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ میرا سارا جسم لرزنے لگا اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو کمرے کی چھت مجھ پہ گر جاتی اور میں مر جاتا اے عبد المطلب تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے اپنے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف ذرا ایک دفعہ چھٹکی بھر کر دیکھو تو سہی کہ کس طرح یہ چمک دھمک رہا ہے کس طرح کا نور ہے اس کے چہرے پہ اور طبیب کہنے لگا کہ یہاں پر کچھ لوگ نورانی چہرے والے کے دشمن ہیں آپ اپنے پوتے کو گھر لے جائیے ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچا دے تو حضرت عبد المطلب اس طبیب سے کہنے لگے کہ میں جس کام کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ کام بہرحال نہیں ہوا لیکن آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی اس کے لیے میں آپ کا شکری آدھا کرتا ہوں اب حضرت عبد المطلب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ طبیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا اے مکہ کے سردار ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے تو حضرت عبد المطلب تھوڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو طبیب نے کہا کہ اے مکہ کے سردار آپ اسی نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگا دیجئے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفاہ ملے گی بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا لعاب کا لگنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں اور جب دادا نے اپنے پوتے کی آنکھوں کو سکون میں دیکھا تو حضرت عبد المطلب بڑے ہی حیران ہوئے اور حضرت عبد المطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا اور جب حضرت عبد المطلب چلنے لگے تو وہ راہب کہنے لگا اے مکہ کے سردار میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ملوایا اب جب حضرت عبد المطلب جانے لگے تو انہوں نے آخر کار اس راہب سے پوچھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفاہ ہے میں نے بہت سنا ہے آپ ایسا کیا پڑتے ہیں تو وہ طبیب مسکرا کر کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفاہ آتا فرما یہ الفاظ پڑھ کر میں اس مریض پر دم کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اسے دوا بھی دیتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض صحتیاب ہو جاتا ہے سبحان اللہ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں کو اللہ پاک صحتیاب کرے آمین